کشمیر کی الیکشن کی میں آپ سے بات کرتا ہوں جیل میں بند ہیں سانسد انجینئر راشید انجینئر راشید کو زمانت مل گئی جب ہوں کشمیر کی الیکشن میں پچار کرنے کے لیے بلی کی عدالت نے ان کو دیئے یہ زمانت اب آپ دو اکتوبر تک کی بیل ہے ان کے پاس ریگولر بیل کی ان کی سنوائی جاری ہے آج زمانت پر راشید انجینئر باہر آ جائیں گے راشید انجینئر کو جیل ہوئی کیوں یہ آپ کو جاننا چاہیے این آئی اے کا مقدمہ ہے ان کے اوپر اور این آئی اے نے کیا مقدمہ لگایا ہے راشید یوز ویریس پبلک پریٹفارمز تو پروپگیٹ دی آئیڈیولیجی آف سیپریٹیزم ان سیسیشنیزم الگاو باد کی الگاو باد کی ساری بیچار دھارہ کو انہوں نے پریریت کیا اس کے علاوہ وہ کہہ رہے ہیں کی ان کا جڑاو ویبھنیت ٹیرریسٹ آرگنائزیشنز کے ساتھ تھا ٹیرر فنڈنگ انہوں نے کی تھی یونائٹیڈ جہاد کاؤنسل جو پیوک کے اندر ہے اس کو یہ لیجٹیمائز کرنا چاہتے تھے جو انٹی انڈیا ملٹنٹ گروپ ہیں ان سب کو لیجٹیمائز کرنا چاہتے تھے وہ آپ کا سانسد بن گیا تھا اب وہ پرچار بھی کر رہا ہے یہ جو کچھ راسید انجینئر کر رہے تھے پہلے ہمارے دیش میں اس کو بہت ہی ویچاریک ویدھانیک سپورٹ تھا آج چکہ یہ راشت واد کا ملک تو ہیرو ہوتا تھا نا یہاں میڈیا میں آنے کے بعد انٹرویو دیتا تھا بی بی سی میں انٹرویو دیتا تھا نیتاؤں سے ملتا تھا کہ وہ تو ایک سوطنطہ سنگھر سنانی ہے آج کے جھک کا ایک ہیرو ہے تو راسید انجینئر بھی اسی میں ہے لیکن جب بیوستہ بدلی اس سمجھ آپ جانتے ہیں کہ وہاں کے بڑے بڑے نیتا اور جو پہلے آواز ہوتے تھے کشمیر کی دیش کے باہر جا کے بولتے تھے ان کی ایک حیثیت تھی وہ سب آتنکواد کے بیت پوشن کے ماملے میں ڈائریکٹ آتنکوادی نہ ہوتا ہے حالانکہ یاسین ملک پر یا بٹا کراتے پر بٹا کراتے پر تو سیدھا آروپ ہے تو وہ سارے اسی میں بند ہے یہ بڑے بڑے ٹیررڈسٹ کے آروپ میں بند ہے لیکن اب کوٹ اس سمجھ چل رہی ہے اب بی جے پی کیا ملی بھگت ہے نہیں بھگت ہے یہ الگ بات ہے لیکن جب عربین کیجریوال جی کو جمانت دیا ہے تو عربین کیجریوال جی کو چناؤ پرچار کے لیے تیرر فنڈنگ میں شامل آتنی کو جمانت ہو جائے گی بھئی آپ سمجھئے کہ تیرر فنڈنگ اس پر ثابت نہیں ہوا ہے ثابت تو کچھ بھی نہیں ہوتا ہے کہیں تو آپ لائن ڈروپ کریں گے وہی بات کر سنیے میں یہی آ رہا ہوں یہ جو یہی آ رہا ہے کہ اس سمیں کس میر کے چناؤں میں کیا ہو رہا ہے ہماری جو ڈی سیاری بھی کس دیسا میں سوچ رہی ہے جو اس کے بیرودھ میں وقیل پیش ہوئے تھے انہوں نے کیا ترک دیا تھا یہ سب اس میں مائنے رکھتا ہے کہ انہوں نے کہا ہوگا کہ ہم چناؤ پرچار کرنے جاتے ہیں ہمارے کانیڈیٹ کھڑے ہیں اور اس کا اُس روپ میں اگر بیرودھ نہیں ہوگا کورٹ میں تو یہ تو جائے گا سر میں ایک لائن میں جوڑ دیتا ہوں سر ایک لائن میں کہ مجھے لگتا ہے کہ جو بیل ہوئے سے خلاب راشت پتی کو دخل دینا چاہیے راشت پتی کو تتکال اس کی بیل کو روک دینا چاہیے